اس ایڈیے سے اب میں لاکھ رو پہ کماؤں گا تو یہ کمینہ اس طرح عوام کو چونہ لگاتا ہے میں بھی آج اس کے ساتھ ایسا کام کروں گا چونہ تو دور کسی کو مکھن لگانے کے لائک بھی نہیں چھوڑوں گا ابے کتنی دیر ہے مرگا ہاتھ سے نہ نکل جائے تو چل کے بیٹھ میں سموسے لے کے آ رہا ہوں بھائی صاحب کتنی دیر ہے سموسوں کو بس بھائی صاحب آیا سموسے ریڈی ہیں یار کس ویڈیو کا کرے گا کیا ارے یار ویڈیو تو صرف ثبوت کے لیے بنائی ہے اصل گیم تو دکان کے اندر چل رہی ہے چل تجھے دکھاتا ہوں گیلو بھائی صاحب آپ کے کرم کرم سموسے تو یہ ہے وہ سونے کی فین اب یہ کمینہ جا کے بولے گا بھائی صاحب یہ سموسے آپ کے نہیں ہیں ان بھائی صاحب کے ہیں سوری صاحب دی یہ سموسے چکن والے ان بھائی صاحب کے تھے میں آپ کو اور لا دیتا ہوں سموسے تو میں یہی کہوں گا ارے بھائی صاحب یہ سموسے آپ کے نہیں ہیں یہ ان بھائی صاحب کے ہیں میں نے غلطی سے دے دیا آپ کو تم مجھے بے وکوم سمجھتے ہو بھائی صاحب کتنی دیر ہے میرے سموسوں کو میں نے کام پہ جانا ہے بھائی صاحب آپ کے سموسے ریڈی ہیں یہ لے رکو کیا ہے یہ یہ تو سونے کی چین لگ رہی ہے یہ چین سونے کی نہیں نکلی ہے یہی نکلی چین ہمارے سموسوں میں ڈال کر کمینے نے 20,000 کچونوں لگایا تھا یاد ہے نا بھول کیسے سکتا ہوں 2000 میرا بھی تو تھا اس میں اوہ تو ٹینشن نہ لے آج سارے پیسے واپس لیں گے اس سے تو بس دیکھتا جا میں نے سموسوں کے اندر یہ سونے کی چین دیکھ لی تھی اور تم یہ پلیٹ اسے دینے لگے تھے تاکہ میں لالچ میں آ کے اس کے پاس جاؤں اور اس کو ہزار روپے آفر کر کے یہ سموسوں کی پلیٹ واپس لے آؤں اور اس میں سے یہ چین نکالوں جبکہ یہ چین تو ہے نکلی اسی طرح لوٹتے ہو نا تم لوگوں کو نہیں نہیں بھئی یہ غلطی سے آگی ہوگی غلطی سے آگی ہوگی جیسے چین کو پاؤں لگے ہوئے ہیں چل کے آگئی چین بھائی صاحب میں تو سموسے کھانے آیا تھا میں جا رہا ہوں رکھ تو بھی اس کے ساتھ ملا ہوئے سب پتا ہے مجھے میں فود اتھارٹی سے ہوں اگر کوئی بندہ یہ چین غلطی سے نگل جاتا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی تم لوگوں کو ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور تمہاری دکان بھی سین ہوگی ارے صاحب ہمارا یقین کرو یہ چین غلطی سے گر کی ہوگی ہم نے جان بوجھ کے نہیں ڈالی ایسے کیسے غلطی سے گر گئی سب پتا ہے مجھے آپ کہا رہے ہیں یہ چین ہم نے جان بوجھ کے ڈالی ہے اس بات کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ثبوت مانگ رہا ہے ثبوت میرے پاس ہے اس کے کالے کرتوتوں کی میں نے خود ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھو دیکھا اپنے صاحب اس نے سمو سے کے اندر جان بوجھ کے چین ڈالی ہے لٹیرا جرمانہ کریں اس کو آپ بتاؤ مل گیا نا تمہیں ثبوت یار اس نے ہمیں جو بیس ہزار کا چونہ لگایا تھا وہ پیسے تو واپس لیتا یار جلدی کیوں کر رہا ہے تو ہم یہیں باہر ویٹ کرتے ہیں پیسے خود چل کے آئیں گے ہمارے پاس میں ابھی اپنے آفیس کال کرتا ہوں تمہیں ایک لاکھ کا جرمانہ بھی ہوگا اور تمہاری دکان بھی سیل ہوگی رکو صاحب پلیس صاحب مجھے معاف کر دو ایندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا پلیس صاحب آپ آفیس فون نہ کرو آپ جو جرمانہ بولتے ہیں میں یہی پہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک لاکھ رپیہ دو ایندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا صاحب ایک لاکھ تو بہت زیادہ ہے بیس ہزار لے لو پچاس ہزار سے ایک رپیہ بھی کم نہیں لوں گا صاحب میرے پاس تو یہ چالیس ہزار ہے آپ یہ لے لو میری تمہارے اوپر نظر رہے گی آج کے بعد کوئی بھی حرکت کینا تمہاری دکان بھی سیل کر کے جاؤں گا اور جرمانہ بھی ایک لاکھ سے کم نہیں کروں گا یہ لے تیرہ بیس ہزار کوئی اور کام ہو تو بتانا مطلب یہ فوڈہ تھاٹی کا بندہ نہیں تھا ارے یہ اپنا ہی بندہ ہے سموسے والے نے ہمیں چونہ لگایا میں نے اپنا بندہ بیج کے سموسے والے کو چونہ لگا دیا کیوں رہے تھے چل آئے تو لینے کے دینے پڑ گے